اسلام علیکم فرینڈز سٹار بزنس کے اندرہ سے میں ہوں آسف یوسف تو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب فرینڈز آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے جارہوں وہ گلمور سٹی ہے گلمور سٹی کیا ہے اور یہاں پر انویسمنٹ کرنا سیکیور ہے ڈیویلمنٹ کہاں پر پہنچی ہے کیا مطلب کہ یہاں پر صورتحال ہے اور اس کے علاوہ ڈیویلمنٹ میں مطلب کہ سلو جا رہی ہے یا فاس جا رہی ہے تو اس لحاظ سے بھی آج ہم بات کریں گے اس کے علاوہ یہ لوکیشن کس پر واقع ہے بلڈر ان کے کون ہیں تو آج اور انو سیز ان کی کتنی کلیئر آؤٹ ہیں تو آج ہم ان سب کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں تو ابھی میں بات کرلوں یہاں پر ڈیویلمنٹ کی تو ڈیویلمنٹ کے بارے میں بات کروں تو گلمور سٹی کے جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہاں پر ڈیویلمنٹ کافی اچھے طریقے سے جا رہی تھی لیکن بیچ میں سیکتمبر میں یہاں پر مطلب کہ سلو ہو گئی وہ کیوں ہو گئی یہاں پر مطلب کہ جب آپ لوگوں کو پتا ہے سیکتمبر میں کافی سارا کراچی میں بارشیں ہوئی ہیں اس وجہ سے پہ ڈیویلمنٹ پر کافی اثر پڑا ہے تو اس وجہ سے وہاں پر ڈیویلمنٹ کافی سلو ہو چکی تھی لیکن ابھی یہاں پر ڈیویلمنٹ جو ہے وہ کافی مطلب کہ انہوں نے پیک پکڑ لی ہے ڈیویلمنٹ اچھے طریقے سے ہو رہی ہے بات کر لیتے ہیں یہاں پر ڈیویلپر جو ہے مطلب کہ جو بلڈر ہیں وہ پارک مسجد اور اس کے علاوہ جو ہے کالیج یہاں پر مطلب کہ یہ اپنی طرف سے بنا کے دینے والا ہے یہاں پر اس میں بھی ہمیں انویسٹ کرنا پڑے گا یعنی ہمیں کچھ نہ کچھ کوٹا ہی نے دینا پڑے گا لیکن یہاں پر آپ کو سکول مسجد اور پارکس جو ہے وہ الہیدہ سے آپ کو بلڈر بنا کے دے گا تو یہ اچھی اپرچونٹی ہے آپ لوگ کے لیے اور یہاں پر مطلب کہ پریمیم بلوگ جو فرینڈ کا بلوگ ہونے والا ہے جو ہے اس میں بھی ابھی بوکنگز اویلیبل ہیں کمرشل پلوڈز میں اویلیبل ہیں اور انشاءاللہ سون بہت ہی جلد یہاں پر بلوڈز بھی اوپن ہونے والے ہیں جو لوگ مطلب کہ بحریہ ٹاؤن میں انویسٹ کرنا چاہتے تھے جو کسی طریقے سے بحریہ ٹاؤن میں انویسٹ نہیں کر سکے تو ابھی ان کے لیے ایک بہترین موقع ہے گلمور سیٹی میں انویسٹ کرنے کا گلمور سیٹی ہی کیوں گلمور سیٹی جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے ایک ترینڈنگ کا پروجیکٹ ہے اور ان کے بلوڈرز جو ہیں وہ بھی کافی کیڈیبل ہیں لوکیشن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو لوکیشن بھی کافی اچھی ہے اس کے قریب کافی سارے سوسائیٹیز اچھی اچھی سوسائیٹیز ہیں مین موٹر وی ایم نائن کا یہ پروجیکٹ ہے بہریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ اے سیٹی کے بعد یہ لوکیٹڈ ہے اور اگر میں اس کے مطلب کے اپوزیٹ جو ہے وہ اے ایس ایف جو سیٹی ہے وہ اس کے اپوزیٹ ہے اور کمانڈر سیٹی اس سے مطلب کے چار کلومیٹر پیچھے ہے اس کے علاوہ یہاں پر ویلاوز بھی کافی جلد اوپن ہونے والے ہیں جہاں پر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پریمیم بلوکس جو ہیں ان کے مطلب کے جو رول موٹر ہونے والے ہیں اور ان کی پوزیشن بھی آپ کو بہت جلد مل جائے گی آبادی کافی جلدی کریں جیسے کہ کمانڈر سیٹی میں کافی زیادہ آبادی ہو چکی ہے اسی لحاظ سے ان لوگوں نے گولمور سیٹی کو جو ہے آبادی کی طرف لے آنے کا اور پوزیشن دینے کا ایک مطلب کے سوچ گیا ہے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو پوزیشن بھی مل جائے گی اور پریمیم بلوک جو ہے رول موٹل کے طور پر جو ہو رہا ہے تو اس میں مطلب کے جیویلمنٹ کافی تیزی سے جو ہے ایک پیک پیک جو ہے انہوں نے پکڑ لی ہے اور جیویلمنٹ کافی تیزی سے سٹارٹ ہو چکی ہے تو انشاءاللہ رول موڈل کے طور پر پریمیم بلوک فرسٹ پر آپ کو مطلب کے فرسٹ جو ہے آپ کو مل سکتی ہے کمرشل ایریا میں بھی مل سکتی ہے اس کے علاوہ ایک رول موڈل کے طور پر آپ کو مطلب کے اس کی پوزیشن بھی بہت جلد مل جائے گی تو یہ ایک بہت ہی اچھا موقع ہے آپ لوگوں کے لیے انویسٹ کرنے کا ریور لائن اینڈ بلڈرز کا یہ پروجیکٹ ہے اور اگر میں اونر کی بات کرلوں تو کیپٹن ندیم جو ہے تو کیپٹن ندیم صاحب جو ہے ایک بہت ہی بہترین شخصیت ہیں وہ ان کے آن کرتے ہیں بل مور سیٹی کو تو اگر میں بات کرلوں ان کی شخصیت ہی کافی قابل تعریف ہے بہت ہی اچھے شخص ہیں تو ان لوگوں نے مطلب پوزیشن بھی بہت جلد دینے کا اعلان کر دیا ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کو یہاں پر پوزیشن بھی مل جائے ایکٹیوٹیز کافی زیادہ ہو جائیں گی یہاں پر سوشل ایکٹیوٹیز انڈسٹریل فیسٹ سٹارٹ ہو جائیں گے اور مطلب کہ لوگوں نے اپنے کاروبار بھی یہی پر کرنے ہیں یہی پر رہنا ہے یہی پر کاروبار کرنے ہیں تو اس سے بہتر اور اچھا موقع نہیں ہوگا اگر آپ یہاں پر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں سکرینز پر دیئے گئے نمبرز پر ضرور کانٹیکٹ کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کیجئے مجھے دیئے اجازت دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ